موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاب سے بات ہوئی تھی کہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ خراب قسم کے جو جنات ہوتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں ان کو حاضر کرتے ہیں اور اس کو حاضر کرنے کے لیے پھر بہت سارے پاپڑ بھی بیلتے ہیں اور شریعت کے قوانین بھی توڑتے ہیں گندے غلیز لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ امپریس نہ ہوا کریں چکر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب نوجوان بہت ساری یہ ہالی وڈ کی موویز دیکھ لیتا ہے تو وہ ان جادوگروں سے بڑا امپریس ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے ہیری پورٹر وغیرہ جب دیکھ لیتا ہے تو یہ کوئی زبردست چیز ہے یہ بڑی غلیز گھٹیا چیز ہے جادو اسی لیے اللہ تعالی نے اس کی کرنے سے منع فرمایا تو آج میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو میرے علم میں آئی ہیں کہ جادوگر جو جنات کو حاضر کرتے ہیں یہ شیطانی جن ہوتے ہیں خبیص جن ہوتے ہیں ان کو حاضر کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور ہر طریقے میں کفر اور شرک موجود ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ کئی لوگ قرآنی علاج اور جادو میں فرق نہیں کر پاتے حالانکہ جو قرآن سے علاج ہے وہ تو ثابت ہے لیکن یہ جو اوچھے گھٹیا قسم کے غلیز جادوگر ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ امت کی اسلاح بھی اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں پھر ایک الگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان جادوگروں کو آپ پہچانیں گے کیسے بارال یہ جادوگر کیا کرتے ہیں ایک طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اس میں آگ وغیرہ جلاتے ہیں اور اس پر کوئی دھونی وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے اس دھونی وغیرہ کا یہ وہ کہ یہ ان جنات کو ان شیاطین کو اپنی طرف اٹریک کریں اور پھر یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا شرکی اتاویزات بھی پڑھتے ہیں اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مقصد کے تحت بھی اس کو پڑھا جاتا ہے کہ بھئی میاں بیوی میں جدائی ڈالنا ہو تو وہ بدبودار قسم کی کوئی آگ کی دھونی لگاتے ہیں اگر اس کا مقصد محبت پیدا کرنا ہو یا جن میاں بیوی پر جادو کیا جاتا تھا کہ کیا جانے والا ہو وہ اس قسم کے اور بہت سارے جو عملیات ہوتے ہیں پھر مختلف قسم کی خوشبوں کی دھونیاں دیتے ہیں یہ بہرحال مختلف دھونیاں دیتے ہیں پھر شرکی اتاویزات پڑھتے ہیں اور جنوں کو ان کے سردار کی قسم دیتے ہیں اور اس کے واسطے سے پھر ان سے مختلف مطالبات کرتے ہیں اور جنات بھی ان سے مطالبات کرتے ہیں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جنات انہیں مختلف شکلوں میں آکے ڈراتے ہیں ان کے تصورات میں کتے کی شکل اسی طرح بڑے بڑے ساپوں کی شکل اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شکلیں نہیں آتی ہیں آوازیں آتی ہیں ان کے تخیلات میں وہ سنتے ہیں ان آوازوں کو کبھی ایسے بھی نہیں ہوتا کہ آوازیں آتی ہوں لیکن کوئی احساس ایک دم جاگ جاتا ہے ان میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں پھر جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کے بال یا اس کا کوئی کپڑا جس سے اس کے پسینے کی بو آ سکتی ہو وہ منگوایا جاتا ہے اب دیکھیں یہ اکثر جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں منگواتے ہیں یہ ایک بہت بڑا انڈیکریٹر ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے یہ پھر جنات شیعاتین والا جو جنات ہے ان کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ چلتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں تاریخ کمروں کو بند کرنے میں بیٹھنا کیونکہ جنات کوئی تاریخیاں پسند ہوتی ہیں پھر ایسی دھونی دینا جس کی بو سے پھر انہیں غزا ملتی ہو اور پھر اللہ کا نام نہ لینا بلکہ شرکیاں کلمات پڑھنا منتر پڑھنا تو جن کے پسندیدہ عمل کرنا شیطان کے پسندیدہ عمل کرنا یہی اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ یہ خلق طریقہ کہ جادو کرنا کوئی پرندہ جیسے فاختہ وغیرہ یا کوئی جانور جیسے مرغی وغیرہ یہ جنوں کی طرف سے بتائی گئی خاص شکل و صورت کے مطابق مانگواتا ہے جس کا رنگ عام طور پر سیاہ ہوتا ہے کیونکہ جنوں جنات کو جو ہے نا سیاہ رنگ زیادہ مرغوب ہوتا ہے اس پر فوقیت دیتے ہیں بارال پھر بسم اللہ پڑھے بغیر اسے زبا کر دیتا ہے اور اس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے پھر اسے کھندرات یا کوئوں میں یا کسی غیر آباد جگہوں میں جا کر پھینک دیتا ہے جو جہاں پر اومن جنات کے گھر وغیرہ ہوتے ہیں تو اسے ان میں پھینکتے ہوئے بھی پھر بسم اللہ نہیں پڑھتا کہیں اللہ کا نام نہیں لیتا بلکہ شرکیہ تعویزات پڑھتا ہے تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنوں کے لئے جانور زبا کرنا یہ حرام ہے بلکہ شرک ہے کیونکہ غیر اللہ کے لئے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو شرک ہو گیا اور پھر اس کے اندر یہ جہالت بھرے لوگ ہوتے ہیں یہ عجیب و غریب سی چیزیں کرتے ہیں بہرحال اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کا مادہ نہیں ہے آقام المرجان میں ایک بڑا عجیب و غریب سا واقعہ آتا ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہب نے بیان کیا کہ کسی خلیفہ وقت کے دور میں ایک چشمہ دریافت ہو تو اس نے اسے عام لوگوں کے لئے کھول دینے کا ارادہ کیا اور اس پر جنوں کے لئے جانور زبا کیا تاکہ جن اس کا پانی گہرائی تک پہنچا دیا پھر اس کا گوشت لوگوں کو کھلا دیا یہ بات جب امام ابن شہاب زہری تک پہنچی تو وہ فرمانے لگے کہ خبردار زبا شدہ جانور تو حرام ہے اور خلیفہ وقت نے لوگوں کو حرام کھلایا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرجان کے صفحہ سیونٹی ایٹ پر یہ واقعہ آتا ہے اور صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جس نے غیر اللہ کے لئے کوئی جانور زبا کیا تو یہ شرکی عطاویتات جنہیں جادوگر جنوں کو حاضر کرنے کے لئے پڑھتے ہیں ان میں واضح طور پر شرک موجود ہوتا ہے اچھا اسی طرح ایک طریقہ یہ جادوگروں میں یہ ہوتا ہے کہ انتہائی گھٹیا طریقے کے طور پر یہ مشہور ہے اس طریقے کو اپنانے والے جادوگر کی خدمت کے لئے اور اس کی احکامات پر عمل کرنے کے لئے شیطانوں کا بہت بڑا گروہ اس کے پاس موجود رہتا ہے کیونکہ ایسا جادوگر کفر کے اعتبار سے بہت بڑا جادوگر تصور کیا جاتا ہے اور ایسے پر اللہ کی لانت ہو یہ طریقہ میں مختصرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ اس طرح ہے کہ جادوگر اس پر اللہ کی دھیروں لانتے ہوں قرآن مجید کو استغفراللہ العظیم جوتا بنا کر اپنے قدموں میں پہن لیتا ہے استغفراللہ العظیم پھر بیت الخلا میں جا کر کفریہ منتروں کو پڑتا ہے پھر باہر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور جنوں کو احکامات جاری کرتا ہے چنانچہ جن بہت جلدی اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کی احکامات نافذ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس طریقے پر عمل کر کے کفر اور شیطانوں کا بھائی بن چکا ہوتا ہے سو اللہ کی اس پر لانت ہو یاد رہے کہ ایسا جادوگر یہ کفریہ کام بھی کرتا ہے اور خود بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے یہ عورتوں سے زنا بھی کرتا ہے یہ لواتت بھی کرتا ہے یہ اسلام کو گالیاں بھی بکتا ہے یہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے شیطان راضی ہو استغفراللہ العظیم تو ایسے جادوگر جو ہیں وہ ان کے جہاں بہت بڑے جادوگر کنسیلر کیے جاتے ہیں اللہ کی لانت ہوئی سوپر اچھا ایک اور قسم ان کے ہاں یہ ہوتی ہے ان ملعون جادوگر نہ قرآن مجید کی کوئی صورت حیث کے خون سے یا کسی اور ناپاک جیس سے لکھتا ہے استغفراللہ العظیم پھر شرکیہ منتر پڑتا ہے اور اس طرح جنوں کو اپنی فرما برداری کے لئے حاضر کر لیتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کا انہیں حکم دے دیتا ہے اس طریقے میں بھی کفر سری موجود ہے کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کے ساتھ استہزا کرنا بھی کفر ہے اچھا اسی طرح ایک طریقہ یہ ہوتا ہے یہ ملعون جادوگر قرآن کریم کی کوئی صورت الٹے حروف میں لکھتا ہے پھر شرکیہ تعویز پڑھ کر جنوں کو حاضر کر لیتا ہے یہ طریقہ بھی حرام ہے کیونکہ قرآن مجید کو الٹے حروف میں لکھنا کفر اور شرکیہ تعویزات کو پڑھنا شرک ہو گیا پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جادوگر ایک خاص ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے اور جب طلوع ہو جاتا ہے تو جادوگر اس سے مخاطب ہوتا ہے پھر جادو والے ورد پڑھتا ہے جن میں کفر اور شرک ہوتا ہے پھر چند ایسے کام کرتا ہے کہ اس کی خیال کے مطابق ان حرکتوں سے اس ستارے کی برکت اس پر نازل ہو حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی ان حرکات سے اس ستارے کی پوجہ کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ غیر اللہ کی پوجہ شروع کرتا ہے تو شیطان اس ملعون کے احکامات پر لبیک کہتا ہے جبکہ جادوگر یہ سمجھتا ہے کہ اس ستارے نے اس کی مدد کی حالانکہ ستارے کو تو اس کی حرکت کا علم بھی نہیں ہوتا اور جادوگر کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے فلا فلا چیز کیا اور یہ جادو اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک یہ ستارہ دوبارہ تلو نہ ہو اور ایسے ستارے بھی ہیں جو سال میں صرف ایک بار تلو ہوتے ہیں چنانچہ وہ سال پر اس ستارے کے تلو ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر ایسے ورد پڑتے ہیں جن میں اس ستارے کو مدد کے لئے پکارتے ہیں تاکہ جادو کا اثر ختم ہو جائے بہرحال یہ تو جادوگروں کا خیال ہے جبکہ قرآنی علاج کرنے والے لوگ اس ستارے کا انتظار کیے بغیر کسی بھی وقت اس جادو کو توڑ سکتے ہیں اچھا اسی طرح ایک ساتھوں طریقہ جو ان کے ہاں رائج ہے وہ ایک نابالق بچے کو جو بے وضو ہوتا ہے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں پھر اس کی بائیں ہتیلی پر ایک مربع بناتے ہیں اور اس کے ارد گرج چاروں طرف جادو والے منتر لکھتے ہیں پھر اس کے بالکل درمیان میں تیل اور اسی طرح اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں پھر ایک لمبے کاغذ پر کچھ الگ الگ حروف کے ساتھ جادو والے چند منتر لکھتے ہیں اور اس بچے کے چہرے پر رکھ کر اس کے سر پر ٹوپی پہنا دیتے ہیں تاکہ وہ ورقہ جو ہے جس پر چیزیں لکھی ہیں وہ گرنے نہ پائے اور پھر بچے کو ایک بھاری چادر کے ساتھ دھاپ دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے کفریہ ورد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ بچے کو اپنی ہتیلی پر دیکھنا ہوتا ہے حالانکہ اندھیری کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اچانک بچہ محسوس کرتا ہے کہ روشنی پھیل گئی اور اس کی ہتیلی میں کچھ شکلیں حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چنانچہ جادوگر بچے سے پوچھتا ہے تم کیا دیکھ رہے ہو جواباً بچہ کہتا ہے میں اپنے سامنے ایک آدمی کی شکل دیکھ رہا ہوں جادوگر بچے سے کہتا ہے جس آدمی کی شکل تم دیکھ رہے ہو اسے کہو کہ جادوگر تم سے یہ یہ مطالبہ کر رہا ہے سو اس طرح وہ شکلیں جادوگر کی احکامات کے مطابق حرکت میں آ جاتی ہیں یہ طریقہ عموماً گم شدہ چیزوں کی تلاش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں بھی جو کفر و شرک پایا جاتا ہے وہ بالکل واضح ہے اور آٹھوں طریقہ زمن میں یہ ہوتا ہے کہ جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا مثلاً رومال پگڑی قمیس وغیرہ جس سے مریض کے پسینے کے بو آ رہی ہو منگوا لیتا ہے پھر اس کپڑے کے ایک کونے کو گرہ لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چار انگلیوں کے برابر کپڑا مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے پھر اونچی آواز کے ساتھ سورہ کوثر یا کوئی اور چھوٹی صورت پڑھتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آواز میں اپنے شرکیاں ورد پڑتا ہے اور پھر جنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اس مریض کے مرز کا سبب جن ہے تو کپڑے کو چھوٹا کر دو اور اگر اسے نظر لگ گئی ہے تو اسے لمبا کر دو اور اگر اسے کوئی دوسری بیماری ہے تو اس کپڑے کو اتنا ہی رہنے دو جتنا کے ہے پھر وہ اس چار انگلیوں کے برابر کپڑے کو دوبارہ نابتا ہے اگر وہ چار انگلیوں سے بڑا ہو چکا ہو تو مریض سے کہتا ہے تمہیں نظر لگ گئی اور اگر چار انگلیوں سے چھوٹا تو مریض سے کہتا ہے تم آسیب زدہ ہو اور اگر وہ کپڑا چار انگلیوں کے برابر ہی ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں کوئی بیماری ہے لہٰذا ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اس طریقے کار میں بھی تین بڑے عجیب سی چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی ایک مریض کو دھوکا جیا جاتا ہے چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج قرآن کے ذریعے ہو رہا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بظاہر قرآن پڑا جاتا ہے اور ساتھ اس میں شرکیا عقائد کے جو کلمات ہیں وہ بھی آہستہ آواز میں پڑے جاتے ہیں جس کا علم مریض کو نہیں ہوتا اور اس طریقے میں جنوں کو مدد کے لیے بکارا جاتا ہے جو کہ شرک ہو گیا جن اکثر و بیشتر جھوٹ بولتے ہیں اور خود جادوگر کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جن سچا ہے یا جھوٹا سو اس کی بات پر کس طرح اعتباد کیا جا سکتا ہے تو بہرحال یہ بہت سارے وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بھی بناتے ہیں کتابوں میں علماء نے ان طریقوں کو درج بھی کیا ہے بہرحال اور بھی طریقے ہوں گے یہ چند ایک طریقے تھے جو میرے سامنے موجود تھے تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بھائیوں کو بہنوں کو گمراہی سے بچائے شر کے راستوں سے بچائے ان مجرم پیشہ لوگوں سے بچائے ہمارے ہاں بہت ساری بہنیں ان کے ہاتھ چڑ جاتی ہیں اور وہ یہی سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں اور یہ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پہچان کس طرح ہوگی اس کے متعلق ان کی نشانیوں کو لے کر میں اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی